موسیقی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعبو محمد وعالی محمد وصحاب محمد مبارک وصلیم وصلی علیہ یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بچو اسکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو اللہ تھی وہ جو انعمتو میں نے تم پر علیکم تم پر کی وعوفو بیہدی تم پورا کرو میرا وعدہ یعنی مجھ سے کیا ہوا وعدہ اوفے بیہدے کم میں پورا کروں گا تم سے کیا ہوا وعدہ وعی یا یا فرہبون اور خاص مجھ ہی سے رہب ڈڑو اب آدم علیہ السلام کی بات مکمل ہوگی ایولیوشن تھیوری کے بارے میں تھیوری کے بعد میں آپ کو پتا چل گیا آئندہ سے یہی یاد رکھنا ورنہ پھر ستر سال کے بعد توبہ کرنی بڑھے گی ہمارے باپ آدم علیہ السلام تھے عالم دین سب سے زیادہ علم رکھنے والے مسجودِ ملائکہ یہ ہمارے اببہ کا تعرف ہے اس کے بعد جو مشہور گروپ تھا مذہب تھا وہ ہے یہودیوں کا قرآنہ ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا ہے یہ اسرائیل جو ہے حضرتِ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل اسحاق علیہ السلام ایک دن اندر عبادت میں مصروف تھے تو آپ نے انہی کوئی یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم بار بیٹھ کر ایک خوالی کرو کسی کو اندر نہ آنے دینا ماں اندر عبادت کرو کوئی بسٹر بینٹس نہیں ہو چک کرنے کے لیے فرشتہ جو ہے وہ بندے کی شکل میں آ گیا میرے کو اندر ملنا ہے آپ کے اببہ جی سے بولے اببہ جی عبادت کر رہے اندر نہیں جا سکتے میں نے مجھے بہت ضروری ملنا ہے آپ نے فرمایا میں بھو رہا ہوں آپ اندر نہیں جا سکتے نہیں نہیں جانا ہے پہلے زور لگایا پھر منتوں پہ اتر آئے کسی بھی حالت میں یقوب علیہ السلام نے پرمیشن نہیں دی اپنے اببہ سے ملنے کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور یہ یاد رکھنا غلام ملازم بچہ باپ جو کہ مانے غلط ہے صحیح ہے جو ہے وہ ڈٹ جائے جب یقوب علیہ السلام نے اندر نہیں جانے دیا تو فرشتہ بہت خوش ہوا کہ یار اس نے اپنے باپ کی بات کو مانا میں نے ہر ہر با استعمال کیا اس نے جانے نہیں دیا اندر مجھے تو تب اس نے نام رکھا اسرائیل یہ فرشتہ کا رکھا وہ نام ہے اسرائیل تو اس کا مانا ایک اللہ کا بندہ بھی کر سکتے ہیں آپ تو اس لیے یہ جتنے جن کو آپ یہودی کہتے ہو جیو کہتے ہو یہ بعد میں بنی اسرائیل کہلائے قرآن میں یہ رہا ہے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بچوں تو دیکھو وہ اپنے مذہب کے ساتھ کتنے وفادار ہیں چاہے جس طرح بھی ملک ہے انہوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا اور ہمارا ملک سعودی عربہ انہوں نے اپنے دادے کے نام پر رکھا سعودی یالے سعود آہ سعود ان کے دادے کا نام ہے جن کی جد اب آپ دیکھ لو کہ آپ کو مذہب سے کتنا پیار ہے اور دوسرے کو مذہب سے کتنا پیار ہے اس لیے آپ نے میری تقریریں سنی ہوگی میں کسی دوسرے مذہب کو بھرا نہیں کہتا کیوں وہ ہم سے زیادہ اپنے مذہب کا وفادار ہے وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک کام کر رہا ہے عیسائی ہے تو وہ صحیح کام کر رہا ہے کہ تم کیوں غلط کہہ رہے اس کو وہ اپنے مذہب اور مذہب والے بندوں کے لیے صحیح کام کر رہا ہے تم بتاؤں مسلمانوں پچاس ملکوں والوں تم مسلمانوں کے لیے کیا کام کر رہے ہو تم بتا دو نا کیوں غلط کہہ رہے ہو اب ان کو دیکھ لی دیئے بنی اسرائیل انہوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھ دیا یار کتنا پیار ہے ان کو اپنے باپ سے چاہیے تھا سعودی عرب کا نام حضور کے نام پہ ہوتا سعودی عرب کا نام حضور کی آل کے نام پہ ہوتا تیرے دادے کے نام پہ نہ ہوتا آئی دیکھ لو یار یہ میں قرآن پڑھے بنی اسرائیل ملک اسرائیل تو بھائی ان لوگوں کو اپنے مذہب سے زیادہ پیار ہے اور اپنے مذہب کے فالوار سے بھی زیادہ پیار ہے ہمیں نہ اپنے مذہب سے پیار ہے اور نہ اپنے مذہب کے فالوار سے پیار ہے جاؤ سعودی عرب میں جا کے تمہیں وہ یتین سے بھی بہتر نہ سمجھے مجھے گربانت سے پکڑ لینا تمہیں مسکین کہیں گے وہ مسکین میں نے بگلہ دیش کے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا وہاں جیسا وہ سلوک کرتے تو مسلمانوں اس لیے میں کسی کو نہیں میں کہتا ہوں وہ اپنے مذہب کے ہاں تم کیا کر رہے ہو مجھے خود سوچنا ہے اپنے آپ کو میں اپنے مذہب والوں کے لیے کیا کر رہا ہوں یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بچوں بادشاہ چلے ہیں باقی سٹورییں ساری لکھیں ہی ہیں بائبل کے اندر آپ پڑھو گے عساق علیہ السلام نے کہا جاؤں میرے لیے جو ہے نا وہ آج مجھے گوش کھانے کو دل کر رہا ہے بنائی ان کی چلی گی تھی تو اس جو ہے وہ گوش براہ اچھا بناتا تھا وہ گیا بیوی سن رہی تھی انہوں نے فوراں جو ہے وہ خود گوش پکا کے جو ہے نا وہ دے دیا اور لے کر گئے یاکوب علیہ السلام تو انہوں نے دعا دے دی جا بھئے ساری نبی تیرے پیدا ہوگی ہے نبی کو پتہ نہیں چل رہا کیسی سٹوری ہے کہ نبی کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ بیٹا آگے کونسا بیٹھا ہوا ہے یہ نبوت جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے لیکن یہ آپ کو بادشاہت بڑے کو مل گئی یاکوب پیدا ہے یاکوب کا نام ہی یاکوب اس لیے یہ بالکل بڑے بھائی کی ٹانک کے ساتھ ساتھ ہی پیدا ہوئے یعنی جیسے پہنگ پکڑا ہوا تھا ادھر بڑا بھائی پیدا ہوا ایک سیکنڈ یا کچھ ہی لگے ہوں گے ساتھ ہی یہ پیدا ہوئے اس لیے ان کو یاکوب ان کا نام رکھا گیا بعد میں بنی اسرائیل ہو گیا پھر یہ یاکوب علیہ السلام بھائی بڑا دشمن ہو گیا کہا لہا بھائی میں چھوڑوں گا نہیں اسے تو اممہ نے پھر بولا کہ تُو چپکے سے مامو کے گھر چلا جا تو یاکوب علیہ السلام پھر اپنے مامو کے گھر چلے گئے وہاں جاگر پھر بکریاں چلاتے رہے پھر شادی بھی آپ کی ہو گئی تو جب آپ کو نبوت مل گئی اعلان نبوت جب آگر آیا تو اس وقت یہ بھی حکم آیا کہ اب یہاں سے تم پیلسٹائن چلے جاؤ تو آپ کبھی سیر کر کے آؤ تو آپ کو ساری جگہیں جو ہے وہ نظر آئیں گی اگر آپ جائیں کس طریقے سے انہوں نے راوٹ اختیار کیا تھا ہمارے ڈاکٹر نبید صاحب بھی ہو کر رہے اپنے بیٹے کو بھی لے کر گئے تو میں وہی ان کے بیٹے سے پوچھا تھا سیریں کہی تم نے تو آپ بھی جایا کرو آپ امیر آدمی ہو یا سریزنشپ ہو جاؤ جا کے ذرا سیر کر کے اور تمہیں پھر قرآن سمجھ میں آئے تو یہ یاکوب علیہ السلام جو ہے امہ نے راوٹ وہ اختیار کیا جو ہے جو جوڑن کی طرف جاتا ہے واپسی پہ آتے ہوئے جہاں بیات المقدس ہے وہاں یہ رکھے اسی جگہ انہوں نے نماز ادا کی جس جگہ پہ آج ہماری مچر ہے وہاں انہوں نے نماز ادا کی اس کے بعد پھر یہ وہاں سے چلے رستے میں ان کی ملاقات اپنے بڑے بھائی سے بھی ہو گئی بڑے بھائی کو یہ پتہ چلا شہر کسی نے حملہ کر دیا ہے پانچ سو بکریاں پانچ سو اود پانچ سو خچر پانچ سو بیل لوڑی ہے یاکوب علیہ السلام تو امیر ہو گئے یہ بڑا بھائی شروع سے ہی امیر تھا انہوں نے لوکل لڑکیوں سے شادی کری ہوئی تھی یہ کہتے ہیں یاکوب علیہ السلام دور چلے گئے ہوئے تھے آپ نے ماموں کی بیٹی اس سے شادی کری لیکن اللہ نے دولت دے دی اس لیے بیٹ کیا اگر اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دیتا فکر کرنے کی ضرور تری انہوں نے کسی علاقے کا بادشاہ تو یہ حملہ کرنے والا اوہ بڑی فوج لے کر یاکوب علیہ السلام کے برابر میں آگئے یاکوب علیہ السلام نے پہچان لیا بڑا بھائی نہیں پہچان سکا کیونکہ یہ چھوٹے ہوتے ہی نکل گئے تھے انہوں نے پہچان لیا ان کو خود آگے بڑے آگے جا کر تعروف کروایا کہہ لگے میں حملہ کرنے نہیں آیا میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں اور سے دیکھو مجھے اور میں مارنے نہیں آیا بلکہ میں آپ کو نظر کرنے آیا تو بڑے کیزت کہنی تو وہ بکھریوں میں سے اور گیلہ میں سے کچھ دے پھر بھائی بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے پانی کو جتنا بھی ڈنڈا مارو پانی جدا تو ہو جاتا ہے پھر آپس میں مل جاتا ہے یہ بھائی جتنے بھی الگ ہونا اس لیے سب لوگوں کو یہ تجوید دیتا ہوں دو بھائیوں کی لڑائی ہو یہ بیچ میں جج نہ بڑھنا انہوں نے مل جانا تیری ٹھکائی ہو جانی ہے یہ زندگی بھر یاد رکھنا کبھی تمہیں بلائے گا دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو بیچ میں کسی کی سائٹ نہ لینا چپ کر کے سائٹ پہ بیٹھ بلو جانا ہی نہ جائے تو چپ کر کے بیٹھ جائے تو یہ ایسی بات کرو کیونکہ انہوں نے پھر مل جانا آخر میں بھائی ہیں انہوں نے مل جانا تو بیا کام سے تو بھائی بھائی ہوتا ہے وہ پھر ملے بڑا روئے بوت روئے آپس میں پھر پیشلی باتیں کھلیں اببہ کا تذکرہ تو بھائی کا مند چاہا کہ ان کو یہی جو ہے اب بھائی کا مند چاہا کہ ان کو یہی رکھ دیا جائے لگے لگے نہیں بھائی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کنان واپس پہنچوں پھر یہی ہے حقوب علیہ السلام گئے تو اگر آپ نے درستہ ہم نے کیا ہو تو حضرت یا رستے میں ایک مسجد بھی آتی ہے اور حضرت راہیل کی قبر بھی وہی آتی ہے میں ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ رہتے کنان تھے تو قبر حضرت راہیل جو ان کی ادھر کیوں چلی گی یہ ایک تھوڑا سا اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی بہرحال ان کا کواں بھی ہے کواں جو ہے وہ گورنمنٹ کے قبضے میں ہیں مسلمان جو ہیں وہ جان نہیں سکتے لیکن آپ وہاں سے جا کے پانی پیتے ہیں وہ ایسے ٹھک آواز آتی ہے نیچے اور بس یہ جب بھائی خوبصورت بنایا ہے نیچے سے پانی نکال کے پھر آپ لوگوں کو پلاتے لیکن آپ لوگ نہیں جا سکتے وہ کرشن جاتے ہیں آپ کا جانا محال ہے تو یقوب علیہ السلام کو بنی صلی اللہ میں نے مختصر سنا دیا جناب اس کو روح نعمتی میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم ٹکی ہیں اور اوفو بیادکم میرا وعدہ مجھ سے کیا وہ وعدہ پورا کرو اب یہ بڑی لمبی تفسیرہ کتنے وعدے تھے ان لوگوں نے بڑی بڑی دفع وعدے کیے ہیں اے اللہ پاک تو ہمیں بچا دے ہم تری عبادت کریں گے اللہ پاک ہمیں شہر میں داخل کرتے ہم تری عبادت کریں گے اللہ پاک ہم شرک جو ہے وہ نہیں کریں انہوں نے کتنے وعدے نہیں کیے اور کتنے نہیں توے تو رب فرماتا ہے تم میرے وعدے پورا کرو میں تمہارے وعدے پورا کروں گا اور آخری وعدہ ان لوگوں سے کیا لیا تھا آخری وعدہ یہ تھا کہ اپنی کتابوں کو پڑھو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے حضور یہ یہ ان کی نشانی ہے یہ ان کا نام ہے یہ یہاں وہ آئیں گے یہ جب تشریف لائیں تو تم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے میں تمہاری عزت کو بہا رکھوں گا لو جی انہوں نے اب کیا کیا ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی آئیں گے لیکن ان کو یہ تھا کہ ہماری نسل میں آئیں گے اس لیے یہ آ کر مدینے میں آباد ہو گئے جب ان کو مارا ان کو بہت اپا مارا جا تو یہ پیلسٹائن سے چھوٹا انہوں نے آ کر سیریا خیبر اسی زمین پر آئے گا خجوروں والی زمین پر اور یہ جب کبھی ان کی لڑائی ہوتی تھی آپس میں تو یہ کھڑے ہو کے تلے یوں دعا کرتے تھے اے اللہ پاک آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسردہ ہمیں فتحہ تا فرما دے کافروں پر تو اللہ فرماتا ہے جب یہ تیرا واسطہ دے کر مجھ سے مدد طلب کرتے تھے میں تیرے نام کے صدقے سے ان کو فتحہ تا فرما دیا کرتا تھا یہاں کیوں رہتے تھے آپ سمجھ آئیں ان کی کتب میں لکھا ہوتا کہ آخری نبی آئے گا اور ان کو امید تھی کہ چونکہ باقی جتنے نبی ہیں ایک لاکھ چوبیس سزار ٹوٹل بنے کم ہو بیش ان میں سے ساتھ نکال دو باقی سارے انہی میں سے آئے ان میں سے پھر آخری نبی جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسحاق اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے باقی جتنے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آگیا ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام باتتے ہیں آگے یعقوب علیہ السلام سے پھر آگے ان کے بچے پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پھر نصر پھر چلتی رہی تو یہ یاد رکھیے گا انہی کے آگے نبی اللہ انہی کو عزت دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا ادھر آئے اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام میں سے صرف ایک نبی جو مشہور ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو امید تھی کہ آخری نبی بھی ہم میں آئے گا لیکن جب وہ ستارہ چمکا وہ ستارہ جب دیکھا بنی اسرائیل میں سے ایک فرد نے جب دیکھا جس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ چیخا آہ بنی اسرائیل غور سے سلو آج سے نبوت تم سے چھن کر قریش کے اندر نبوت چلی گئی ہے اب تمہارے اندر نبوت نہیں ہے آخری نبی پیدا ہو چکا ہے یہ اس دن علاوہ جس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے ان سے بارا ہی تو اس لیے ان کی کتابوں کے اندر سارا کچھ حضور کا لکھا ہوا تھا ایونکہ آپ کی آنکھ کے کلر کا لکھا ہوا تھا کلر کیسا ہوگا آپ کا آپ جو ہے وہ کہاں سے آگے آپ کو تنگ کیا جائے گا یہ ساری چیزیں عیسائیوں کو بھی زبانی یاد تھی یہودیوں کو بھی زبانی یاد تھی لیکن یہ جو یہودی ہیں یہ عیسائیوں سے پہلے ہیں یہ پہلے ہیں عیسائی جو ہیں وہ باگ میں آئے ہیں اس لیے ان کے پاس علم جو ہے وہ زیادہ ہے ان کی کتب میں لکھا ہوا تھا تو یہ کیا کرتے تھے پھر اول تو بتاتے نہیں تھے کہ کوئی جاہل آ کر پوچھتا تھا جس کو نالیج نہیں ہے اس کا وہ آ کر پوچھتا تھا کہ جناب یہ جو محمد مصطفیٰ ہیں ان کے بارے میں کوئی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے نہیں کوئی نہیں لکھا ہوا اس بچارے کو کیا پتا وہ سن کے بارے پر چلا جاتا تھا پھر جب کوئی آتا تھا پڑھا لکھا بندہ جس کی کوئی تھوڑی سی نالیج ہوتی تھی بائبل کے بارے میں یہ محمد جو ہیں ان کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے یہ میں مدینہ کی بات کر رہا ہوں ان کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے ہاں لکھا ہوا تو ہے لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ وہ جو صفات ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہیں دیکھ رہے ہیں فران آپ یہ صفات اس کے اندر نہیں ہیں یہ چکر کیسے چلا ان کا سب سے بڑا لیڈر تھا محالدار کاب بن اشرف کاب بن اشرف نے مولدیوں کو بلا لیا یعنی یہ جتنے اس دور کے ان کو بلایا کہا لگے کہ پوچھتا ہے یہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں کوئی بھائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ امیر آدمی ہے اور باقی سارے جو ان کے بڑے ہیں کہنے لگے ہاں لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں دھیان سے سننا بذرہ ہاں لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں یہ وہ بڑھ رہے ہیں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں کہنے لگا کہ اگر تم اس کے خلاف جواب دیتے تو میں تمہیں خوش کر دیتا کہنے لگا اچھا دجال کی جتنی لائے تھی نا استغفراللہ استغفراللہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ دی اب اس نے ان کو ہر ایک بندے کو چار چار سیر جو اور چار چار چادریں عطا کی سنے ہیں اب لوگ چار چار سیر جو یار کیا پرائس ہوتی ہے چار چار سیر جو اور چار چار چادریں عطا کی صرف اس بات پہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہی تعریف جو ہے وہ تجال کی وہ حضور پہ اوپر رکھ دی اور جو حضور کی تھی وہ انہوں نے چھپا رہ لی اب کرتے کیا تھے انہوں نے کتاب کو لکھا ہوئے بڑے سٹائل سے تھا ایسے لیپس کے اوپر یہ لکھتے ایسے کر دیتے تو یہ ایک نمبر پیپر ہے یہ دو نمبر پیپر ہے یہ تین نمبر پیپر ہے یہ چار نمبر پیپر ہے تو جب کوئی بنگا پوچھنے کے لیے دیکھ استغفراللہ کیا کرتے بیٹ میں سے یہ پیپر نکال دیتے اگلا پیپر اس کو لکھا دیتے یا یہی ہوں کرتے پیپر کے اوپر یوں ہاتھ رکھ دیتے جہاں لکھا ہوا ہوتا بعض کیا کرتے وہاں کراس کر دیتے اور نیچے کچھ اور لکھ دیتے ایک دفعہ حضور کے سامنے انہوں نے یہی حرکت کری ان کا آدمی حضور سے آ گیا فاصلہ کروانے کے لیے تو ان کا مندہ بھی آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سزا تجویز کر دی یہ سارے کتاب میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہہ لگے ہماری کتاب میں تو یہ نہیں لکھا آپ نے فرما جھوٹ مات بولو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑی یہ سب لوگ یاد کر لو ہمارا قرآن کہتا ہے وَمَا تَتْتُنُ مِن قَبْلِهِ مِن کِتَاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑی ہم نہ پڑے تو بے وکوف اگر میں تمہیں کہو نا میں نے کوئی کتاب نہیں پڑی تو میر صاحب نے چلے ہم بول بھی تو اگر میں نے نکالو اس نے کتاب کیوں نہیں پڑی تو یہ اب تقریر کیا کرے گا میں کتاب نہ پڑوں تو یہ میرا جو ہے میرا نقص ہے یہ خانی ہے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب نہیں پڑی یہ میرے نبی کا موجزہ ہے دیکھیں آپ یہ میرے نبی کا موجزہ ہے کیونکہ میں کتابیں پڑ کر آپ کو تقریر شاندار سنا سکتا ہوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں پڑی اور ایسی شاندار کتاب ہمیں عطا کی ہے یہ اس بات پر ڈال ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کسی سے نہیں پڑا قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ یاد رکھنا ہمارے نبی میں کوئی کتاب نہیں پڑی کوئی کتاب نہیں پڑی جس پیج کو تو پڑ رہا ہے اس پیج پہ ہی نے لکھا ہے جو میں کہا رہا ہوں حضور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بندہ وہاں تھا آپ نے فرمایا جس پیج کو تو نے کھولا ہوا ہے اسی پیج پہ یہ لکھا ہے جو میں سزا پہ جویز کر رہا وہ وہاں کیا ہی ہے نہیں آپ نے فرمایا کیوں جھوٹ بولتا ہے ہاتھ ہٹا ہاتھ ہٹا جب ہاتھ ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا کہ میرے تبی نے تو کہا تھا وہ لائن پوری چمک رہی تھی وہ لائن چمک رہی تھی تاکہ لوگوں پہ پاس ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا سچ ہے تو مسلمانوں اب ذرا سن لو وَآمِنُ میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ ہر مذہب کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو مانیں مسلمانوں کو نہیں اسلام کو وَآمِنُوا بِمَانْ زَلْتُو اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا مصدقل لے ماماکم اے سارے مذہب والو جو ڈیوائن سکریپچر رکھتے ہو مصدقل لے ماماکم یہ قرآن تمہاری ہی تصدیق کر رہا ہے کیوں نہیں تم اس کو مان رہے یہ تمہاری تصدیق کر رہا ہے اب بتائیے نبی کتنے ہیں ایک لاکھ کمہ بیش چوبیس ہزار تو آپ کو کتنے آتے ہیں چند کے علاوہ میں تھوڑے سے اور بڑھا دوں گا میرے استاد کچھ تھوڑا سا بڑھا ٹوٹل جا کے بنیں گے پچیس پچاس بس بڑھے کھانچ کھانچ کے پچاس تک آپ جائیں گے تو نبی کتنے ہیں اور وہ نبی بھی وہ آپ کو معلوم ہے جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو گئے جن کے نام ادا ہو گئے وہ ہی تم جانتے ہو باقی ناموں کا تمہیں معلوم ہی نہیں تو بھائی تمہارا فائدہ ہے مصدقل امام آکم یہ قرآن مجید تمہاری تصدیق کر رہا ہے یہ قرآن تمہاری عزت کو بھائے رہا ہے اگر یہ قرآن مجید نہ آتا تو میں تمام عیسائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس قرآن مجید نے آ کر پوری دنیا کو یہ بتلایا کہ جس نبی کو تم مان رہے ہوئے عیسائیوں اس عیسیٰ کی ماں پاک دامنہ تھی اس پر غلط الزام لگایا گیا ہے یہ صرف آ کے قرآن نے اعلان کیا ہے یعنی اتنے گندے جملے ہیں میں یہاں آپ کو بطورِ استاد بھی نہیں سنجھا سکتا لوگیں کچھ جملے ہوتے ہیں کہ بطورِ استاد بندہ بول دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اممہ جی کے اوپر ایسے جملے ہیں کہ میں بطورِ استاد بھی تمہیں نہیں بتا سکتا تو کس نے آ کر اعلان کیا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امہ صدیقہ تم اس میں الزام لگاتے ہو عیسیٰ تو وہ ہے جس کی ماں سچی ہے سچی ہے وہ تمام گندے اتنازات کا جواب جو ہے وہ دے دیا ان کی ماں سچی ہے عبادت کیا کرتی تھی وہ رکوع کرتی تھی وہ سجدے کرتی تھی رب نے ان کے لئے آسمان سے بے روس میں پھل جو ہے وہ اتار دیئے یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے اب جس جگہ پہ درکر نویل صاحب یہ وہ نیچے باری جگہ میں اس کا جو سامنے محراب ہے اس محراب کے اوپر ان کا کمرہ تھا اس کمرے میں یہ رہتی تھی وہاں عبادت کرتی تھی یہ کون بیان کر رہا ہے ہمارا قرآن تو عیسائیوں تمہیں بھی باننا لازم ہے تمہارے نبی کی ماں کی پاک دامنی اس قرآن نے بیان کی ہے یہ یاد رکھو تو اسی طرح ہر مذہب باقی جتنے مذہب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایسے ایسے رقی کے طرح زیادہ دعود علیہ السلام کے بارے میں میں گفت ہوا اب آپ قرآنوں کو ہاتھ لگا جو اٹھتے ہو ایسے گندے جملے دعود علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دعود علیہ السلام کی پاکیزگی کو ہم نے بیان کیا سلیمان علیہ السلام کی رفت و بلندی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو یہ ساری چیزیں سن لیجی آپ لوگ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو ماننا سب کے لیے بہت ضروری ہے آپ احران ہوگے کہ ابن عربی کو بہت مانتے ہیں یہ لوگ سارے مذاہب والے ابن عربی کو بھی مانتے ہیں اور امام فخر الدین راضی کو بڑا مانتے ہیں میں اکثر ٹی وی پہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جب چینل سے سنانا میں کہے یہ امام فخر الدین راضی کو کیوں مانتے ہیں ریسن کیا ہے یہ ہائیں میں کسی کو نہیں مانتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ امام فخر الدین راضی نے توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر وہ دلائی دیئے اور اس وقت دیئے کہ جب نہ عیسائیوں کے پاس جواب تھا نہ یہودیوں کے پاس جواب تھا تو ایوان فقردی راضی رحمت اللہ علیہ نے توحید کے اوپر اور خدا کے وجود کے اوپر اور یہ دونوں مذہب کی بنیاد ہے عیسائی چاہے جو بھی کہیں خدا ان کو ماننا پڑتا ہے اے بنی اسرائیل جو بھی کہیں خدا ان کو ماننا پڑتا ہے تو اس لیے جیسا ثبوت قرآن مجید نے دیا ہے توحید کے اوپر اگر خدا کے وجود کو ثابت کیا ہے کوئی مذہب نہیں کر سکا تو سب کو اس مذہب کو ماننا ضروری ہے وہ الگ بات ہے کہ سیاسی طور پر نہ مانیں تو یہ جب یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی تورات میں تو پھر یہ حضور کو کیوں نہیں مان رہے تھے تو یہ آج کا لرکہ ہم سے یہ کوئیسن کر سکتا ہے کہ اگر یہ اسلام سچا مذہب ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے ان کو چاہیے کہ یہ سب مان لیں تو جواب سن لو وجہ جو جواب حضور کے دور میں تھا وہی جواب آج چلے گا حضور کے دور میں بھی جب آئے تو ان کو پتہ چل گئے وہی محمد ہے کیوں حضور جب سیریا گئے تھے تو کیا ہوا تھا وہ راہب کیا کرتا تھا وہ ہر قریشی کی روٹی پکاتا تھا جب بھی مکہ سے کافلہ جاتا تھا وہ سپیشل روٹی پکاتا تھا وہ تو جب حضور پا گئے تو اس نے روٹی پکائی تو حضور کے چچے ابو طالب ساتھ تھے تو کہنے لگا کوئی بندہ پیچھے چھوڑتے نہیں آئے تو عربیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس سمان ہوتا تھا تو سب سے چھوٹے بچے کو سمان کے پاس چھوڑتے تھے یہ ان کا طریقہ یہ آپ پتہ نہیں ختم نہ ہو گیا ہو شروع سے ان کا طریقہ یہ تھا کافلے میں جو سب سے کم عمر ہوتا تھا اس کو سمان کے پاس چھوڑتے تھے خود یہ جس کو ملنا ہوتا تھا یا سمان لینا ہوتا تھا وہاں جاتے ہیں بیائی نہیں یہ حضور کو وہاں چھوڑ گئے حضور کی عمر 14-15 سال ہے یہ وہاں چھوڑ گئے تو وہ اوپر سے دیکھ رہا بولا آپ کسی کو چھوڑتا نہیں آئے کیا لگے ہاں ہم ابو طالب بولے میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ آیا ہوں تو اس نے باہر نکل کے جب دیکھا تو کہنے لگا اسی کی خاطر تو میں آج تک تمہاری یہ روٹیوں پکاتا رہا تمہیں کھانے کھلاتا رہا اسی حسنی کی زیارت کرنے کے لیے وہ پوچھنے لگے یہ کون ہے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس درخت کے نیچے یہ بیٹھا ہے اس کے نیچے صرف نبی بیٹھ سکتا ہے اور کوئی بیٹھ سکتا مزلوانوی حسانیوں کی بھی کتابوں میں ہے اس نے کہا فرم نکلا کہتا ہے تم واپس جاؤ وہ جس بچے کو بٹھا کے آئے اس بچے کو لے کر آؤ کیونکہ میں اسی کی خاطر تو تمہیں کھانے کھلاتا رہا ہوں تو وہ ہزاروں سال سے درخت تھا اور ان یہ اولیوائل جو ہوتا ہے اس کا جو درخت ہوتا ہے پرانے پرانے درختیں آج بھی ہیں تو وہ جھکا ہی صرف نبی کے آگے جھکتا ہی نبی کے آگے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب نشانییں ان کے اندر تھیں تو کیوں نہیں مانا اس لیے کہ ان کو در ہوا کہ اگر ہم حضور کو مان لیں گے ہماری چدراہت ختم ہو جائے گی ہماری سرداری ختم ہو جائے گی ہمارے پیسے آنے بند ہو جائیں گے تو جو جواب وہ وہی ریزن آج ہے اور کوئی ریزن نہیں ہے جناب جاج بن نادشاہ نے نہیں کہا تھا اگر یہی اسلام ہے تو ہم میں سے ہر ایک آقل مند آدمی مسلمان ہے اور آج کے سو سال کے بعد یورپ کا جو مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا تو بندہ پوچھے ماما مسلمان کیوں نہیں آتو یہ سب ان کے بکواس ہوتے ہیں حضور کو صرف پہچاننا دلیل نہیں ہے سچائی ہونے کی کہ میں بندہ مومن ہے حضور کو مانے نہ ضروری ہے اس لیے خوش نہ ہوا کہ وہ فلان کتاب والے نے یہ لکھ دیا فلان نے یہ لکھ دیا وہ کتاب بیچنے کے لیے یہ لکھتا ہے اگر وہ حضور کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوتا تو پڑتا ہے یا عزیز اللہ محمد الرسول اللہ تو نہیں پڑتا ہے یہ سب وہ تمہیں تم لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے تو مسلمانوں ان سے متاثر نہ ہوا کرو متاثر اپنے ابا سے ہوا کرو جس نے تمہیں باتیں سکھائی ہیں متاثر اپنے استاد سے ہوا کرو جس نے تمہیں پڑھنا سکھایا ہے متاثر محمد مصطفیٰ سے ہوا کرو جس نے تمہیں دوزق سے بچایا ہے ان سے متاثر ہوا کرو تو مسلمانوں اب بس آری بس سن لو اللہ فرماتا دیکھو یہ سب تصدیق تمہاری کر رہا ولا تکون و ولا کافرین بھئی ایبن اسرائیل پہلے کافر نہ بننا کیوں؟ تمہیں پتا ہے میری آیتوں کو بیچو نہ سستے داموں تو اس کا مطلب ہے مہنگے داموں بیچ دیں نہیں چار چار سے ایک ایک چادر کے اوپر حضور کی طریق بیچ دیتے تھے تو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے اب یہ نہ سنگیئے کہ مولوی صاحب جو تقریر کر رہے جو آپ دے رہے اسے تنہا یا مولوی صاحب جو تراوی پڑھا رہے یا مولوی صاحب جو نماز پڑھا رہے یا تقریر کر رہے تو وہ بھی مولوی صاحب بیچ رہے نہیں نماز کی پڑھا اس تو آپ میں سے کوئی بندہ دیں نہیں سکتا وہ نہ ہی مولوی صاحب نماز کی تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب لیتے ہیں وہ جو انہوں نے ایک گھنٹہ یا آپ نے لکھا پونے دو یا آپ دو وہ جو دو بجے آپ نے کہا ہے نا اسے ایک بجے آنا پونے ایک آنا یہ جو ٹائم پہ آنا کہہ رہے ہیں اس ٹائم پہ آنے کے پیسے نہیں رہا ہے نہ تم دے سکتے ہو نہ اور باقی یہ پیسے لینے ہوتے ہی آپ جب بھی کبھی مولوی کو دو تو اس لیے دو کہ یہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے اور ہم جب بھی کبھی کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرج کرو تو مولوی کو بیچ میں سے نکالی دیتے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ سواب مولوی کو دینے میں آئے یہ سارے گھر سے سن لو دھیان سے سن لو اور جب بھی کبھی کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دو اللہ کے نام میں دو مولوی کو نکال دیتے بجھ میں شاد مولوی کو دینے نہیں حالہ جو سنو مولوی جو ہے جب اسے دیا جاتا ہے تو چوبیس گھنٹے دین میں ہے چوبیس گھنٹے وہ سو رہا ہے وارد مولوی ہے جس کا سونا بھی عبادت ہے کیوں وہ سو کے پھر اٹھے قرآن پڑھے گا وہ عبادت میں لگا رہے گا وہ کسیدار پڑھے گا تو دین کی پڑھے گا وہ کچھ چیز دیکھ رہا ہے تو دین کی تحقیق میں دیکھ رہا ہے تو جتنی دیں وہ تبلیغ کرتا رہے گا یا اس کی تبلیغ سے جو متاثر ہوتے رہیں گے وہ سارا سواب اس بردے کو ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو پیسے دے رہے اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ کام کرنے لگ جائے گا جب کام کرنے جائے گا پھر وہ اس کو پڑھ ہی نہیں سکے گا ایک ایک لفظ کے اوپر اس کو سمجھنا اور پھر آپ کو سمجھانا یہ ساری اللہ کی انعائیت ہوتی ہے لیکن کوشش کرنا پڑتی اور خاص مجھے ہی سے ڈرو تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ درو اور رب نے فرمایا یہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو چھپاؤ مت حالانکہ تم جانتے ہو تو یہ دیکھ لینا عیسائیوں کو ان کو سب کو پتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب بھین کی کتاب اس لیے دس سال کے بعد یہ بائبل کو چینج کر دیتے ہیں ایون کہ اس کے پانچ پانچ شے ترجمے تو میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں بائبل کے تو جب کبھی آپ کو تقریر کرنے کے لیے کوئی ایک اٹھاتا ہوں اور پیشری جو دکھی ہوتی ہے اس سے بلکل ریٹ ہوتا ہے میں بھا میں نے کہا یہ کیا ہوا تو پتہ چلا گیا یہ ہو رہا ہے یہ ترجمہ ہو رہا ہے یہ ترجمہ ہو رہا ہے یہ تشریح ہو رہا ہے تو یہ اس لیے بدلتے رہتے ہیں کہ ہی مسلمانوں کو سچائی کا یا عیسائیوں کو سچائی کا پتا نہ لگ جائے تو مسلمانوں جان لو آخری بات سب مذاہب اگر سکون چاہتے ہیں یا نجاب چاہتے ہیں تو وہ صرف اسی میں ہے جو میرے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک پچھایا اللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین آج انشاءاللہ آپ ہی تھوڑا سا سیار سور کر لیجئے دو بجے واپس آجائیے گا پھر صلات و تصویم مل کے پڑھیں گے دو بجے کے بعد کسی ٹائم بھی پھر رات آپ تحجد پڑیے یہ چند ہی راتیں ہیں بس آج بھی تاکراب ہے تو اس کے بعد ساحری کا انتظام یہی ہے آپ کے لیے تو آپ ساحری بھی ہمارے ساتھ کیجئے گا آپ میں سے کسی آدمی کی آمین جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی اور اللہ قبول فرمالے گا وہ جو ہمارا آسکر عمر یہاں بڑھتا ہے اس کے اس کا وائف کا بھائی جو ہے سارا کا دونوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا اس کا بھائی جو ہے ہیسٹر میں بیمار ہے اللہ تعالیٰ اسے شوائے کاملہ عجلہ عطا فرمارے اور خصوصی دعا کی اگر یہاں لوگ مسلمان تو ہو جاتے ہیں اصل دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے اور ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان بالخیر ہو آمین دعا یہ اللہ تعالیٰ ہے ہمارے ڈاکٹر نبیر صاح 사ی اللہ تعالیٰ تعالیٰтьсяں دینانہ نانی اللہ تعالیٰ ان کے درجے بولند فرمائے ہمارے ان کی مفید فرمائے اور ان کی مفید فرمائے ان کی بھی بیعت یہاں یا اللہ تعالیٰ شیفائے کاملاج جن اٹھ dentistہ فرمائے یہ تنی بھی بھی ہیں یہاں بندے بیٹھے ہیں سب کی دعایں دلوں کے بیتوں کو تو جانتے ہیں ہم تو صرف اس لئے دعا مانگ دیں گے پتا چلے کہ ہم تیرہ بھیکاری ہیں یالہ تل소 سب کی دعائیں اپنی بگاں دیں گے بناہے دے مالک جو ماں باپ چاہتے ہیں میں سب بچوں کو بچوں کے دلوں میں ماں باب کا احترام پیدا فرما دے ماں باپ کی ع Teams کو اجازے فرما دے ماں باپ کا کیا مقام ہے یہ واضح فرما دے یالہ باب ہمارے دارے کے لوگ جتنے ہیں انتظامیہ جتنی ہیں یالہ تل ésem بندوں کی آسانی کے لئے بچارے جہاں دن لگے رہے تھے یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی دن دھگنی را چوگنی ترکی ادا فرما سب کی غیب سے مدر فرما میں مائے مہین یا اللہ تیری بارگاہ میں رہ کرتا ہوں یا اللہ دن اسلام کی تبلیغ کے لئے میری روحانی جسمانی مالی علمی عملی طاقت مہربوں گنا اضافہ فرما دے مالک جتنے لوگ ہمیں کامنٹس کر کے دعا کے لئے تہتے ہیں سب کے نام تو نہیں لے سکتے یا اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے مالک یا اللہ عمر عبر علی شریف صاحب سید صاحب فراد علی صاحب ہمارے یہ بہت دعائیں کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس پورے گھرانے کو دن دھگنی را چوگنی ترکی ادا فرما وصل اللہ تعالیٰ آخر حلقی بنو ریل سیدنا مولانا محمد و حالی و اصابی اجمائیم